اللہ علیہ وسلم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے اگر کوئی میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پس کر لیں تاکہ جتنے بھی ویوڈیوز میں دالوں اس کا نوٹفیکش آپ کو ملتے رہیں دیکھئے آج ایک ایسے اہم امپورٹن ٹاپک پر آپ کو میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ایک ایسے شہر میں ایک ایسی سٹی میں ایک ایسے مقام پر بے حیائی کا گناہ کا اور اللہ کی ناراضگی کا کام ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے وہ کونسا کام ہے وہ کونسا شہر ہے وہ کونسی جگہ ہے وہ کونسا مقام ہے وہ اور کوئی مقام نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر شہر مدینہ شہر مدینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سال اپنی زندگی کی گزارے اپنی ترسٹھ سالہ زندگی میں تیرہ سال مکہ کی زندگی گزار کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی اس کے بعد مدینہ ایسا گلزار اور ایسا خوشگاوار شہر بنا جس کے ذریعے سے اللہ نے پورے دنیا میں اس کو دین کے پھیلانے کا مرکز بنایا ایسے مدینہ جسے شہر میں جس کے خود رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے نبیوں کے امام ایسے آقا اور ایسے نبی جس کے خود اللہ جس کے خود اللہ اپنا سب سے پسندیدہ جسے نبی کو مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس طرح کے غلط کام ہو رہے ہیں اور جس کے اوپر خود وہاں کی گورنمنٹ سعودی عرب کی گورنمنٹ جس میں جہاں کے بادشاہ ہے جہاں کے پرنس ہے محمد بن سلمان جن کی سرکار نے جن کی حکومت میں کام ہو رہے ہیں وہ کیا کام ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دس نئے سینما حال کھولے جا رہے ہیں شہر مدینہ میں کتنی بری کتنی ہمیں شرمندگی کرنے والی اور کتنی ہمیں ڈرانے والی بات ہے ایسے شہر میں جہاں اللہ کے نبی اللہ کے نبی سارے انسانیت کے نبی فرما رہے ہیں ان کی قبر اتھر میں وہ سو رہے ہیں ایسے مقام پر ایسے شہر میں گناہ کے اڈے اور گناہ کے ذرائع کو اور جو ہے اس کو اور جو ہے بڑا چڑھا کر اور جو ہے پیش کیا جا رہا ہے خود وہاں کی حکومت اس میں شامل ہے سعودی عرب ایک اسلامی کنٹری ہے لیکن اس کے کاموں کو دیکھ کر ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیکولر کنٹری کی طرف بڑھ رہی ہے ہمیں سیکولر نہیں چاہیے ہمیں اسلامی کنٹری چاہیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکومت وہ خلافت چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں تھی تو دیکھیں یہ کام ہو رہے ہیں دس نئے سینمہ حال کھولے جا رہے ہیں کتنی بری بات ہے اور اب تک بارہہ شہروں میں سعودی عرب کے سینمہ حال کھولے جا چکے ہیں اے ایم ای انفارمیشن کے ریپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لگ بھگ ساڑھے تین سو نئے سینمہ حال دو ہزار تیس تک محمد بن سلمان نے یہ گول یہ پلان کیا ہے کہ ساڑھے تین سو سینمہ حال وہ کھول کر رہیں گے ساتھی ساتھ اور بھی بہت سارے وہاں کے منسٹر آف اسلامی آفیرز کے ٹویٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک انٹرٹیمنٹ سٹی کو جتنے اذکار ہوتے ہیں لورڈ سپیکر میں ہوتے ہیں مدینہ منورہ شہر میں اب وہاں پر اس پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اور آواز کو کم کیا جا رہا ہے صرف آزان ہی جو ہے مائک میں سپیکر میں دی جا سکتی ہے لورڈ سپیکر میں دی جا سکتی ہے اور باقی سارے قرآن اور جتنے اذکار خطبات ہوتے ہیں سب پر کم آواز میں اسے لگا کر پابندی لگائی جا رہی ہے اور نماز کے وقت بھی اب تک ہم سنتے تھے اور جانتے تھے کہ نماز کے وقت مدینہ میں مکہ میں بلکہ سعودی کے ہر تقریباً علاقوں میں نماز کے دوران دکانیں بند کر دی جاتی ہیں لیکن اب وہاں پر اس کے اوپر چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اب نماز کے دوران آپ اپنی دکان کھولی رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت سارے کچھ ایسے فیصلے لیے جس کو ہم سونچے سمجھے کہ کتنی برائی اور اللہ کے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کس طرح یہ گناہ کا اور ننگے ناچ کا کام اب اور بڑھتا جا رہا ہے کتنے ایسے شہر ہیں مدینہ چھوڑ کر دنیا میں ایسے بہت سارے شہر ہیں جہاں پر اس طرح کے حالانکہ وہ دین اور دین کے اعتبار سے بہت بلند سمجھے جاتے تھے لیکن اب دھیرے دھیرے باطل کی محنت اتنی ہو رہی ہے اور خود مسلمانوں کے عامال ایسے ہو رہے ہیں ان کے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس کا اثر اب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس کا اثر دکھ رہا ہے کہ وہاں پر اب گناہ کے اور اللہ کی ناراضگی کے کام ہونے جا رہے ہیں ٹھیٹرز کھولے جا رہے ہیں بے حیائی کا کام اب وہاں پر گناہ کا کام چل رہا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے یہ قیامت کی نشانی ہے ہم سب کو سوچنا ہے اور محاسبہ کرنا ہے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے مدین منورہ کی مکہ المکرمہ کی اور جہاں جہاں اسلام اور دین کے شہر ہوتے ہیں پر دنیا میں ان سب مقامات کی اللہ ان سب مقدس مقامات کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان شریر لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائے اور وہاں کی حکومت کو اللہ حوشیار کریں ان کو عقل دیں کہ اس طرح کے کام اس شہر میں نہ ہو اس کے لئے پابندی لگائی جائے اور خاص طور پر مدین منورہ میں یہ جو چیز اور یہ جو حال اور یہ جو چیزیں اور یہ جو کام ہو رہے ہیں بے شک میں اس پر اپنا دکھ ظاہر کرتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ دس ایک نئے سینما حال خود مدین شہر میں کھل رہے ہیں یہ بہت بری خبر ہے اور اس کے پر ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پیغان کو اس میسیج کو اور پھیلائیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرائیں اور بھی سبسکرائب کرائیں چینل کو آگے بڑھائیں اور ہمارے جتنی مسلمان بھائی ہے سب تک اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ سب کو یہ خبر ہو یہ پتا چلے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کے شہر میں کتنا برا اور کتنا گندہ کام ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگ سے دعا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہنگلے ویڈیو پر تب تک کے لئے السلام علیکم